بی جے پی کے امید شاہ سے کہہ رہا ہوں موڈی سے کہہ رہا ہوں اگر آپ تیلنگانہ میں یونیفارم سیویل کورٹ کی بات کر رہے ہیں تو میں عادیل آباد کے ان تمام گونڈ عادی واسیوں کو کہہ رہا ہوں بی جے پی کو لات مار کے نکال دو تیلنگانہ سے سرزمین حیدر آباد پر حکومت ہن کے وزیر داخلہ امید شاہے اور انہوں نے آتے ہی سیدھا سیدھا مجلس پر تنخید کرنا شروع کر دیا اور کہا انہوں نے کہ اگر بی جے پی کو موقع ملے گا تیلنگانہ میں تو وہ تیلنگانہ سے جو مسلم اخلیت کو چار فیصد تحفظات مل رہے ہیں وہ اس کو ختم کر دیں گے اور ساتھی ساتھ امید شاہ نے یہ بھی کہا کہ بی جے پی کو موقع ملے گا تو تیلنگانہ میں یونی فارم سیویل کورٹ کو نافت کریں گے یہ چار فیصد تحفظات جو ملے ہیں اس میں ملیس اتحاد المسلمین کی بڑی کوششیں رہی بڑی خربانیاں رہی اور میں مجھے یاد آتا ہے کہ اس وقت مول عبد الرحیم خریشی صاحب کی خیادت میں ہم نے چار فیصد تحفظات کی جدو جہد کو لے کر پورے اس وقت کے اندرہ پردیش میں ہم نے ایک محیم چلائی تھی روشہ یا چیف منسٹر تھے وہ پریشان ہو کر رہے گئے کہ ہزاروں کی تعداد میں اس اتجاج میں لوگ شرکت کرتے تھے اور اس جدو جہد کی بنیاد پر اور اس سے پہلے منلس کا تک ریکارڈ ہے سب سے پہلے تحفظات کی اگر بات کسی نے کی تو مولوی عبدالوحید ہوئیسی رحمت اللہ علیہ نے کی تھی جب انیس سو ستر میں پہلا بی سی کمیشن بنا تھا تو اس کے پاس جا کر عبدالوحید ہوئیسی نے یہ کہا تھا کہ ان مسلمانوں کو ریزرویشن ملنا چاہیے جو انکم ٹیکس ادا نہیں کرتے خیر آج ہم اچھا ہی کہہ رہے ہیں کہ بی جے بی کو موقع ملے گا تو ریزرویشن نکال دیں گے مسلمانوں کا اور پورے مسلمانوں کو نہیں ملتا ریزرویشن ریزرویشن ان مسلمانوں کو ہی ملتا ہے جو ایک لس بنائی گئی ہے بیک وٹ کاس کی اور انہی کو چار فیصد تحفظات ملتا ہے ہر مسلمان کو نہیں ملتا یہ امیت شاہ لوگ ہمارے ہندو بھائیوں میں دیگر اپنائے وطن میں نفرت پیدا کرنے کے لئے کہہ رہے ہیں کہ ہر مسلمان کو ملتا نمبر ون دوسرا ہماری بیک وٹ نس کا جو بیک وٹ مسلمانوں کے بیک وٹ کلاس ہیں کاسٹ ہیں ان کی پسماندگی کی بنیاد پر ملتا ہے مذہب کی بنیاد پر نہیں ملتا وہ سماجی طور پر اور تعلیمی طور پر جو پسماندہ ہیں اس کی ریپورٹ ہے کرشنن صاحب نے ریپورٹ بنائی تھی اس پر ملتا ہے تو ریزرویشن کو نکالنے کا مطلب یہ کہ جو غریب اور پسماندہ اور تعلیمی طور پر وہ مسلمان جو اس بیک وٹ کلاس میں آتے ہیں ان کو روزگار سے محروم کر دینا ان کو تعلیمی مواقع ان کی ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا یہ بی جے پی کی نفرت کی سیاست ہے دوسری بات جو ہمیش شاہ نے کہیں کہ یونی فارم سیویل کورٹ نافت کریں گے میں ملک پیٹ کی آج کے اس افضل نگر کے جلسے سے بی جے پی کے ہمیش شاہ سے کہہ رہا ہوں موڈی سے کہہ رہا ہوں اگر آپ تیلنگانہ میں یونی فارم سیویل کورٹ کی بات کر رہے ہیں تو میں آدیل آباد کے ان تمام گونڈ آدی واسیوں کو کہہ رہا ہوں بی جے پی کو لات مار کر نکال دو تیلنگانہ سے کیونکہ آپ کے آدی واسیوں کا کلچر ہے آپ کے گونڈ لوگوں کا کلچر ہے ایک تیزیب ہے اگر یونی فارم سیویل کورٹ آئے گا تو پھر ان آدی واسیوں کا کیا ہوگا ان آدیل آباد کی گونڈ کا کیا ہوگا ان لمبادوں کا کیا ہوگا وہ کھمم کے آدی واسیوں کا کیا ہوگا ورنگل کے ہمارے جو لمبادے بھائی بہن ہیں آدی واسی ہیں گونڈ ہیں ان کا کیا ہوگا تو امید شاہ کو اور بی جے پی کو ان تمام تیلنگانہ کے شیڈول ڈرائیوز کو میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ آپ بی جے پی کو بائیکارٹ کرو وہ آپ کی آدی واسی سٹیٹس کو ختم کرنا چاہتی ہے اور یونی فارم سیویل کورٹ کی بات اگر بی جے پی کر رہی ہے تو میں ہمید شاہ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ ہندو انڈیوائیڈ فیملی کے ٹیکس ریبیٹ آپ سب کو دو یہ رائٹ ٹو ایکوائلٹی جو ہمارے آئین میں اس کے خلاف ہے کہ آپ ہم کو دیں گے اور چوتھی بات یہ بتا دو ہمید شاہ کہ یونی فارم سیویل کورٹ ہوگا تو پھر دیاباغہ سکول آف تھاٹ ہوگا یا میتاکشنہ سکول آف تھاٹ ہوگا آپ بتاؤ کونسا یونی فارم سیویل کورٹ کی تم بات کر رہے ہو ارے بھارت کو یونی فارم سیویل کورٹ کی ضرورت نہیں ہے بھارت کو ضرورت ہے نوکریوں کی بھارت کو ضرورت ہے تنخواہوں میں اضافہ کی مگر اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے بی جے پی ریزرویشن کو ختم کر دیں گے یونی فارم سیویل کورٹ کو لائیں گے ارے بھارت کے آئین میں جو ڈیریکٹیو پرنسپلز ہیں اس میں ایک ڈیریکٹیو پرنسپل یہ بھی ہے کہ شراب پر پابندی آیت کرو کیوں نہیں ہم اچھار موڈی شراب پر پابندی آیت کرتے آپ پابندی آیت کر دو بولو کہ تلنگانہ میں شراب بند ہوگی کتے کا پیشاب شام میں چھ بجے کے بعد کوئی نہیں پیے گا اعلان کر دو آپ یہ بھی تو آئین میں لکھا ہوا ہے نہیں بولیں گے کیونکہ پی کے ٹن ہو کے سو جانے کا مگر یونی فارم سیویل کورٹ کو لے کر آئیں گے ریزرویشن کو نکال دیں گے کیوں نکالیں گے آپ یہ آپ کی نفرت کی سیاست ہے منجلس بی جے پی کے اس اعلان کی مضمت کرتی ہے کنڈیم کرتی ہے